موسیقی 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے فرید ہومیوپیتھک ریسرچل سوسائٹی کے ذرہ تمام ایک پرباکار تقریب کا احتمام جس میں چیرمن ایف ایچ آر ایس پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر نیاز اکمل ایڈٹ یونیورسٹی سے پروفیسر ریٹائر ڈاکٹر ہمائیو جاوید پی ٹی آئی پی ٹی آل سے گزیٹڈ آفیسر ریٹائر ڈاکٹر مواز ملک ڈاکٹر اقبال احمد ڈوگر ڈائریکٹر نیف ریٹائر ڈاکٹر محمد افسل ڈاکٹر امداد حسین ڈاکٹر محمد اشرف راجہ ڈاکٹر بلال حسین عبرال پاشا عثمان راجہ نے شاندار الفاظ میں شہدائے 6 ستمبر کی لاسوال ختمات پر خراج اقیدت پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے استقام پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی ڈاکٹر محمد افسل نے سہر انگیز ملی نقمے پیش کیے ایف ایچ آر ایسکیٹ صدر ڈاکٹر اقبال احمد ڈوگر نے 6 ستمبر کے ملی نقمے کو چار زبانوں اردو پنجابی سندھی اور بلوچی زبان میں پیش کی آخر میں زندہ جعوید شہدہ کی یاد میں کیک بھی کٹا گیا وفا کی حکومت نے بچھلی چوروں کے خلاف گھرہ تنگ کرتے ہوئے سخت کاروائیوں کا حکم دے دیا ڈیپٹی کمیشنرز ڈی پی اوز کو مراسلہ چوری چیف اگزیکٹیو میپ کو مہر علایار بھروانہ کی حداد پر سلے بھر میں بچھلی چوروں کے خلاف گھرہ تنگ کرتے ہوئے دو بچھلی چوروں کو رنگے ہاتھ ہو گرفتار کر کے مقدمہ دوش کر لیا وفا کی حکومت نے بچھلی چوروں کے خلاف گھرہ تنگ کرتے ہوئے سخت کاروائیوں کا حکم دے دیا اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا چیف اگزیکٹیو میپ کو مہر علایار بھروانہ کی حداد پر سلے بھر میں بچھلی چوروں کے خلاف گھرہ تنگ کرتے ہوئے دو بچھلی چوروں کو رنگے ہاتھ ہو گرفتار کر کے تہانہ سٹی میں مقدمہ درش کر لیا اس ای میپ کو ساجد حسین گوندل ڈی پی او ایسا خان سکھیرا اکسین فیاس کھوکر دیگر سلیہ افتران کا کہنا ہے کہ بچھلی چوروں کے خلاف آپریشن ٹیموں میں پولیس پیس ساتھ ہوگی بچھلی چوری میں ملوث افراد قومی مشرم ہیں جو کسی رایت کے مستق نہیں بچھلی چوری میں ملوث ملاز میں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا بچھلی چوروں سے جرمانے کی بھاری رقم قومی خزانے میں جرمہ کروائی جائے گی اور بھرپور قانونی کاروائی کرتے ہوئے بچھلی چوروں کو قرار واقع سزا دلوائے جائے گی عوام بچھلی چوروں کی رشاندہ ہی کرے فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گورنمنٹہ پاکستان کی طرف سے بھی بجھلی چوروں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے اس میں ہمارے میپکو کی طرف سے بھی سی او صاحب کی طرف سے بڑی کلیر کٹ انسٹیکشنز ہیں اور ہمارے سٹاف نے یہاں بھی اپنا سارا بجھلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن شروع کر دیا ہے اور میں تمام کسٹمرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی آپ کے نظر میں بجھلی چوری والے ہیں وہ آپ ہمیں بھی بتائیں ہم بھی اپنے طور پر جہاں میں کوئی انفرمیشن میری ہے ہم بھی ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں یہ ہمارے قومی مجرم ہے ان کی وجہ سے مہکویں کو بہت لاس ہوتا ہے تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں بھرپور طریقے سے پارٹسپیٹ کریں اور ہم انشاءاللہ ان جو بجھلی چور ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی رائط نہیں کی جائے گی سات ستمبر پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا دن جامعہ مصدید باق معالی میں کانفرانس جامعہ مصدید دانوال میں ختم نبوت احساقام پاکستان ریلی نکالی مختلف بزاروں کا چکہ لگانے کے بعد پرس کلب پر اختتام پذیر سات ستمبر پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا دن کے سلسلے میں جامعہ مصدید باقعوالی میں کانفرانس کا انعقاد جبکہ جامعہ مصدید دانوال سے ختم نبوت احساقام پاکستان ریلی نکالی گئی ریلی میں سینکڑو فرزندان ختم نبوت شریک ہوئے کانفرانس میں ریلی کے فتام پر مقررین نے ختم نبوت کے مسئلے پر عوام کو آگاہی دی ممتاز عالم دین مولانا دوست محمد قاسم نے کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصدفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا دین کی بنیاد ہے جو شخص بھی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں نبی کریم جہاں رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہیں وہاں وہ خاتم النویین بھی ہیں مولانا دوست محمد قاسم کا کہنا تھا کہ برزغیر پر قبضے کے بعد انگریتوں نے برزغیر میں اپنی شکل سے دیکھتے ہوئے غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے کے بعد سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتوہ جواری کیا غلام احمد قادیانی انگریتوں کا خود کاشتہ بودہ ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد قادیانیوں نے پاکستان میں اپنا مرکز قائم کر لیا قادیانیوں نے اپنے گفریہ عقائد کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے سادہ لوہ مسلمانوں کو برگل آیا قادیانیوں نے مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے دولت کا بھی دریف استعمال کیا ریلی کے شرکوں سے مولانا چمشید اقبال ڈاکٹر عبدالخالق وٹو شیخ عبدالعطی فراؤ خلیل احمد دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام اور مسلمانوں نے قادیانیوں کی سادشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا قادیانیوں کی سادشوں کو بھامتے ہوئے علماء کرام نے عوام کی رہنمائی کی اور اس فتنے سے بچایا پاکستان کی پارلیمنٹ میں مولانا مفتی محمود کی قیادت میں قادیانیوں کے ساتھ مبہت سے ہوئے قادیانیوں کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پورا ٹائم دیا گیا لیکن وہ خود کو مسلمان ثابت کرنے میں ناکام رہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کے دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا قادیانیوں پہلے دن سے پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی آرد کا کبر قرار ہے پاکستان کا ایسا کام قادیانیوں کی سادشیں بچنے میں ہیں ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے پیغام ہر شخص تک پہنچائے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کم عمری شادیوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے نکاخہ اور نکاریجسٹرار کے تربیتی اچلاس میں شرکا نے اس بات کا متفقہ آتا کیا کہ وہ کم عمری شادیوں کی روک تھام میں اپنا کردار محسن انداز میں سر انچان دیں گے پی او ڈی اے پاکستان کے ذریعہ تمام انڈسٹک بہہاری میں نکاخہ اور نکاریجسٹر کے کردار اور زمداریوں پر محبنی ایک روٹریننگ ہے کائناکات کیا گیا جس نے مختلف یونین کونسل سے نکاخہ نکار روک تھام کی ایک بڑی مقدار تعداد نے شرکت کی ٹریننگ سہلکار ساجدہ چہدری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ساتھ بشیر نے کہا کہ نکاح کے وقت نکاخہ اور نکاریجسٹر آر اس بات کی یقینی بنائیں کہ دلہا اور دلہن کی عمر شادی کے لیے پوری ہو چکی ہیں اور ان کی شناکتی کارڈ اور بے فارم کو چک کریں اور اس کی کوپی ضرور حاصل کریں اگر دلہا دلہن کی شادی کی پوری عمر کی تصدیق نہیں ہوتی تو نکاح کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بیوہ کا نکاح کا معاملہ ہو تو بیوہ خاتون کے مرہوم خاند کا ڈیف سیٹیفکیٹ اور متعلقہ کے پہلے خاند کی طرف سے یونین کانسل سے جاری شدہ طلاق نامہ ہر صورت چک کر کے اس کی فوٹوکاپی حاصل کریں نکاح نامے کے ہر کالم کو دیکھ پال کر پور کریں اور کہیں کٹنگ نہ ہونے دیں دورانے تربیت شرکہ کو پنجاب میں کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کی قانون دوہزار پندرہ میں درش قانون کی خلاورزی کے سزاؤں کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا اس بات پر زور دیا کہ سولہ سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادیاں قانون کے خلاورزی کے ساتھ ساتھ کئی معاشی سماجی مسال کو جنم دیتی ہیں اور ان سے ان کی تولیدیت صحت پر منفی اثرات پر تب ہوتے ہیں پودا پاکستان کی سمیرہ ستار نے کہا کہ شادی آقل اور بالگ فریقین کے دمیان کم عاشورتی اور معاشی مہدہ ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کی کم از کم عمر 18 سال ہو اس کے ساتھ ہمارے ملکی قوانین بھی زور دیتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچہ بچی جب ووٹ نہیں ڈال سکتے قانون کے تحت گاڑی نہیں چلا سکتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کمزور فریقے کمبے کی ذمہ داریاں سمحال سکیں وومن لیڈر پودا آز دوان سلیم نے کہا کہ صبح زندگی طرح پنجاب میں بھی لڑکی کے کم سے کم عمر 18 سال تک مقرر کی جائے جو کہ شنافتی کارڈ سے مشروط ہے شرکہ نے اس موقع پر تنظیم پودا پاکستان کی اس سکاوش کو سراہا یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے علاقے میں اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے کیونکہ کم عمری کی شادیاں خاندان اور ملک کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں اجلاس کے شرکہ کا یہ بھی ماننا تھا کہ پنجاب میں موجودہ چارلڈ میریچ پریسٹرینٹ ایکٹرد 2015 کے انفاس کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی خواہ ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں شنافتی کارڈ سے مشروط ہو تاکہ بچیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا حرمم کی انخاتمہ ہو سکے ڈسٹک پوریس اوفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان سخیرہ کی زیر قیادت ایس ایچو تھانا ٹھینگی انیس نور بھٹی ان ایکشن سمار دشمن اناصر کے خلاف مہم زور و شور سے جاری اس لے کر سرعام انشاءات فروق کرنے والے ملزم سمیت دو افراد گرفتار تین کلو سے زیادہ چور سو رسوار ناچوائز برامت کر لیا گیا ڈسٹک پوریس اوفیسر ویہاری عیسیٰ خان سخیرہ کی اخمات اور ڈی ایس پی صدر روانہ سلیم کی سرینکرانی دھانا ٹھینگی کے ایس ایچو کی سمار دشمن اناصر کے خلاف پلائی انتیاز کاروائیان چوری ایس ایچو ٹھینگی کے محمد علیاس ای ایس ای اور پولیس ٹیم کے ہمراہ پریٹ کاروائیوں میں دو منشیات فروش کے رفتار ملزمان کی شناکت آقیب شریف گجر اور اسلامہ والد یاسین گجر کے نام سے ہوئی ملزم آقیب شریف گجر جو کہ کافی عرصے سے دھڑالے کے ساتھ منشیات فروشی کا مقروض ہندہ کر رہا تھا جس کو مخبر کی اطلاع پر محصر حکمت عملی سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے رنگی ہاتھ ہو کے رفتار کر کے سترہ سو بیاسی گرام چورس اور ناجاز پسٹل برامت کر لیا جو کہ ملزم آقیب شریف گجر کے قبضے سے تیرہ سو گرام چورس برامت کی گئی ملزم کے قبضے سے تین کلو سزاید چورس پسٹل ناجاز پرامت کر کے لگ لگ مقدمہ دوش کر لیا اس حوالے سے ایس ایس ایچو تھانہ مہم کو جاری رکھیں گے سمار دشمن اناثر اور منشیات پروشن کے خلاف بلا تفریق کاروانیاں جاری ہیں